آج ہم سیٹی میٹر کے کنیکشن کرنے کا طریقہ دیکھیں گے اور اس میں سیٹیاں کس طرح لگائی جاتی ہیں وہ طریقہ دیکھیں گے اور میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ نے میرا یہ چینل ایم ایم آصف ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس طرح بٹن کو دبائیے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بنے بیل کے بٹن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں صدیرہ میں کام کرتا ہوں تو ہم میری ویڈیو سے پہلے سے واقف ہوں گے یہ میرے پاس ایک بوکس ہے جس کو مکمل ہم نے تیار کرنا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی نمبر ایک پہ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میٹر ہے ہمارے پاس یہ سیٹی میٹر ہے یہاں ہم لگائیں گے اس کو اس کے بعد یہ ہمارے پاس تین سیٹی ہیں دو سو امپیر کی یہ دیکھئے یہ دو سو امپیر کی ہماری سیٹی ہیں یہ تین سیٹی ہیں ریڈ ییلو بلیو تینوں فیس پیجے ایک ایک استعمال کریں گے ہم ایک ایک استعمال ہوتی ہے ہم لگا کر دکھائیں گے ابھی آپ کو یہ ہماری سیٹی ہیں اس کے بعد یہ ہمارے پاس دو سو امپیر کا بریکر جو ہم نے اسی بوکس میں لگانا ہے میں آپ کو مکمل بوکس تیار کر کے دکھاؤں گا یہ دیکھئے یہ میڈ ان سو دیا ہے بریکر بھی اس کے بعد تو یہ جو بھی اب کیبلیں تین دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹے والی دو پانچ آٹھ یہ دو پانچ آٹھ جو نمبر ہے یہ میٹر میں لگائیں گے یہ دریکٹ کرنٹ جائے گا میٹر کو یہ دیکھئے یہ دریکٹ ہوتی ہو یہاں سے کرنٹ ملے گا اس کو دو پانچ اور آٹھ یہ ہم دو پانچ آٹھ میٹر میں لگائیں گے یہ نمبرنگ میٹر پہ بھی لکھی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے دو پانچ آٹھ یہ نمبرنگ یہ دریکٹ اگر یہ نمبرنگ سسٹم اگر آپ کے پاس نام بھی ہو تو میٹر میں جو دریکٹ کیبلیں لگنی ہیں وہ آٹھ نمبر پہ لگیں گے دو پانچ اور آٹھ یہ آپ نے دریکٹ بجلی دینی ہے کرنٹ دینا ہے میٹر کو اس کے بعد یہ سیٹیوں والی کیبلیں لگائیں گے تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں سیٹییں لگانے سیٹی لگانے کا طریقہ یاد رکھنا ہے جہاں سے کرنٹ آئے گا وہ سائیڈ ہم نے پی وان رکھنی ہے جس سائیڈ سے کرنٹ آئے گا ہم نے پی وان رکھنی ہے جیسا کہ میرا اوپر سے نیچے کی طرف کرنٹ آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا اوپر والی سائیڈ پہ بریکر لگے گا پوائنٹ نظر آ رہے ہیں یہاں کسٹمر کی کیبلیں لگیں گی جانی کہ گھر والی کیبلیں یہاں لگیں گی اس لئے ہم پی وان کو اوپر رکھیں گے یعنی کہ میرا کرنٹ اوپر سے ہمارے کرنٹ اوپر سے نیچے آئے گا اس لئے ہم پی وان کو اوپر والی سائیڈ سے رکھیں گے یعنی کہ کرنٹ اوپر سے نیچے آ رہا ہے پی وان کا خیال رکھنا ہے اس لئے یہ دیکھئے ایسے نمبر ایک ہم نے ییلو میں لگا دی نمبر دو یہ ہماری ریڈ میں ہم نے سیٹی لگا دی سیم اسی طرح لگانی ہے پی ون اوپر والی سیڈ پر رکھنا ہے اگر آپ پی ون سے کرنٹ پی ٹو کی طرف آئے گا تو یہ ہم تین سیٹھی ہیں اس میں ہم نے لگا دی اس کے بعد ہم اس کو ٹائٹ کریں گے پی ون پی ٹو کا خیال رکھنا ہے یہ دیکھیں آپ ہمارے پاس نمبر ایک اور تین بچا ہے اس کے بعد ریڈ یلو بلیو کے دو دو ہمارے پاس یہاں فیس کیبلیں موجود ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ٹو تھا جو ڈریکٹ بجلی آ رہی ہے میٹر میں یعنی کہ ہم نے دینی ہے میٹر کو وہ نمبر دو ہے وہ ہم سینٹر میں لگا دیں گے سیٹھی کی ایک کیبل ہم ایک نمبر میں دوسری تین نمبر میں ریڈ والی یہ دیکھیں دیکھیں نمبر ایک لگا دی اس کے بعد ہم نمبر دو اس طرح ہمارا ایک فیس مکمل ہو گیا یعنی کہ ریڈ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہم نے وہاں سے میٹر کو جو دے دی نمبر دو اور نمبر ایک میٹر میں یہ جائے گی سیٹھی سے ڈریکٹ نمبر ایک میں اور نمبر دو میں ڈریکٹ کرنٹ جائے گا نمبر تین میں سیٹھی کی دوسری کیبل جائے گی اس کے بعد سیم ایسے ہی ہم نے ییلو کے ساتھ ییلو کی کی کیبل لگانی ہے یہ دیکھئے چار اور چھے یہ ہم نے لگا دی جو پانچ تھی دو پانچ آٹھ ڈریکٹ کرنٹ دے دیا میٹر کو یہ تین کیبلیں اس کی مکمل ہو گئی ہماری ییلو بھی مکمل ہو گیا اب بیلیو یہ دیکھئے سات اور نو بیلیو کو دے دیا آٹھ ہم نے ڈریکٹ کرنٹ دے دیا میٹر کو جائیں گا یعنی کہ 1 فیس کی 3 کےبلیں 3 تھارہ میٹر میں لگیں گی دو سیٹی کی ایک ڈریکٹ کرنٹ کی یہ دو سیٹی کی ایک ڈریکٹ کرنٹ کی کرنٹ سینٹر میں آئے گا اور سیٹی کی ایکrael نمبر ایک پہ اور سینٹر میں کرنٹ دیریکٹ اور نمبر تین پہ پھر سیٹی کی میٹر کو کیبل یہ دیکھیں آپ نیچے جو کیبلیں دیکھ رہے ہیں یہ ڈریکٹ میٹر میں جائیں گی اب یہ ہم نے سیٹی کی نمبر ایک کیبل لگائیں گے سیٹی کی نمبر ایک کیبل یہ ابھی نمبر دو جو ڈریکٹ کرنٹ آ رہا ہے جو میں نے پہلے آپ کو دکھائی تھی نیچے سے کیبلیں آ رہی ہیں یہ میٹر کیوں دیں گے ڈریکٹ کرنٹ اس کے بعد یہ نمبر تین سیٹی کی دوسری کیبل اس طرح یہ ہمارا ایک فیس مکمل ہو گیا ابھی ییلو نمبر چار پہ لگائیں گے سیٹی کی پہلی کیبل نمبر پانچ پہ یہ ہم لگائیں گے کرنٹ کی کیبل ییلو اور نمبر چھے پہ ہم نے لگا دی سیٹی کی دوسری کیبل ییلو اس طرح ہمارا ییلو کمپلیٹ ہو گیا فیس اس کے بعد بیلیو سات سات نمبر پہ سیٹی کی پہلی کیبل آٹھ پہ پھر کرنٹ اور نو پہ پھر سیٹی کی دوسری کیبل اور گیارہ پہ ہم نے لگا دی نیوٹل تو اس طرح یہ ہماری سیٹی کنیکشن مکمل ہو گئے امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو ایکسپلین کر دوں گا دوبارہ سے تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اچھی لگی تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تھینکس فار واشنگ اللہ حافظ دعا میں یاد رکھیں